موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہے نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان انیکہ نصار ناظرین پاناما لیکس آتے ہی پاناما پیپر سامنے آتے ہی ایک پینڈورا باکس کھل گیا یہ پینڈورا باکس کے اندر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان جس کے اندر ان کے دو بیٹے اور ان کی بیٹی شامل ہیں اس کے آتے ہی فوراں بعد عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو ایک اور موقع ملا کہ وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں اور اس سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر وزیراعظم نواز شریف کی کرپشن اور ان کی بد انتظامی کے حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں ایک بار پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان دھرنے کے حوالے سے تریٹس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دھمکیاں دھرنے کے حوالے سے کیا رنگ لائیں گی اس کے بارے میں بات کرنی ہے لیکن دھرنے سے پہلے جو کہ اس بار ڈی چاک پہ نہیں بلکہ رائیونٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں ہوگا کیا اپنے اندر کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ملتوی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کیا یہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں یہ اس دھرنے کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے یا پھر اس رکاوٹ کو ہٹا کر پہلے دھرنے پر وار دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پارٹی کے ان الیکشنز کی طرف آیا جائے گا دوسرا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو کمیشن کی بات پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں فرمائی تھی اس کمیشن کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھنے لگے جن ججز کے نام لیے گئے ان ججز نے اس کمیشن کو ہیڈ کرنے سے انکار کر دیا لیکن اس کے بعد چودری نصار صاحب وزیر داخلہ کا یہ بیان آتا ہے کہ عمران خان صاحب جس کو کہیں گے اس کو جو ہے کمیشن کا ہیڈ یا کمیشن اس کے حوالے کر دیا جائے گا عمران خان صاحب نے شویب سڈل کا جو کہ سابق ٹیکس آمبرزمن ہے ان کا نام سامنے دیا لیکن اعتراض یہ آیا کہ شویب سڈل صاحب تو زرداری صاحب کے قریبی دوست ہیں اب کمیشن دیکھنا ہے کہ کس کے حوالے کیا جاتا ہے اور کس کے حوالے نہیں کیا جاتا لیکن سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی نے جو کندے سے کندھا ملایا نواز شریف صاحب کے ان آف شور کمپنیز کے حوالے سے کیا یہ کندے سے کندھا ملا رہے گا یا ایک فریق آگے ایک فریق پیچھے رہ جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو ہاتھ ملائے یہ جدا ہو جائیں گے کیونکہ ابھی سے ہم لوگوں کو اختلافات نظر آنے لگے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ حل کریں لیکن امران خان صاحب کا طریقہ کار پارلیمنٹ سے باہر مسئلے حل کرنے کا ہے پہلے دھرنا اب دوبارہ دھرنا آخر پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کا یہ اتحاد کب تک چل پائے گا اس کے علاوہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کل شام چھے بجے ہونے والا خطاب جب پی ٹی وی کے حوالے سے جب سرکاری ٹی وی کے حوالے سے منع کر دیا گیا تو اب نرجی ٹی وی چینلز پر امران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے جس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی اہم اعلانات کریں گے اور دھرنے کے حوالے سے بھی پتا چل جائے گا کہ آخر کار یہ دھرنا ہوگا یا نہیں ان تمام چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے آج کے شو کے اندر اور بات کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمات کرواتی چلوں میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں اجازت شعودری صاحب پی ٹی آئے کے رہنما ہے ان سے بات کریں گے پی ٹی آئے کے موقف کے حوالے سے کراچی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود صاحب ان سے بھی بات کریں گے اور ساتھی زفر حلالی سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کروں گی پی ٹی آئے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آنے کے باوجود بھی پارلیمنٹ سے باہر کے جا کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دھرنوں سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ پاناما لیگز کی جو آفشور کمپنیوں کی بات آئی ہے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں مسئلہ حل کرنے لیکن آپ لوگ پھر دھرنے کی طرف جا رہے ہیں ایسا کیوں کیا اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست یا کم مقبولیت ہوتی ہوئی سیاست کو پھر سے چمکانے کی کوشش ہے یہ جی بہت شکریہ نیکہ پہلے تو میں یہ ارز کر دوں جو جمہوری سیاست ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتی ہے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہوتی ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایسے بے شمار میں آپ کو بڑے کام بتا سکتا ہوں کہ جو باہر کی سیاست اور عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ہوئی ہے میں ایک ہی مثال آپ کو دیتا ہوں اس ملک کے اندر جو ایڈلٹ فرنچائز ہے بالے غیر رائے دہی کا انتخاب وہ ایک مجموعی طور پر بڑی تحریک کے نتیجے میں ہی ہوا تھا اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاست صرف پارلیمنٹ میں ہوتی ہے دوسری بات آپ نے پوچھا یہ مسئلہ کے جو اس وقت زیر بیس ہے پاناما پیپرز کے حوالے سے یہ کوئی یعنی صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ اس ملک کے بیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے جن کی اکثریت اکثریت میں کہہ رہا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ نوے فیصد لوگ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے ساٹھ فیصد ایسے ہیں جو غالباً ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں حکومت کے اپنے سٹیٹسٹکس یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پینتیس فیصد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بزار کرتے ہیں اور اگر حقیقی صورت جانے جائے تو شاید اس سے دھگنے ہیں یہاں پر پاکستان کی دولت اور اس کا مال شیر مادر سمجھ کر ہمارے حکمرانوں نے جس طرح لوٹا ہے صرف پیا ہی ہوتا تو شاید اتنا نہ پی سکتے اس کو جس طرح بے دریغ لوٹا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ پاکستان میں عوامی غیظ و غضب ہی ان لوگوں کو روک سکتا ہے ورنہ تو عام طور پہ ہونے والے انتخابات یا ہمارے ہاں کے ادارے اور یہ کوئی چیز نہیں روک سکی اس لیے ہمارے آپشن کے طور پہ آپشن اس پہ میں اپنی بات کو یہاں پر آگے بڑھاؤں گا اپشن ہے کہ اگر ایک ایسا کمیشن اکراس تی بورڈ پارفل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت جس میں سارے وہ لوگ شامل ہوں جو وائٹ کالر کرائم کو پکڑ سکتے ہوں صحیح اجازت عطری صاحب بیسکلی آپ بات کر رہے ہیں عوامی منڈٹ کے حوالے سے اور عوام کے پریشر کے بارے میں حلالی صاحب کی طرف چلتی ہوں کراچی سٹوڈیوز کے اندر زفر حلالی صاحب ہم نے عوامی بہت سادہ پریشر دیکھا ہم نے یوکے کے اندر دیکھا ڈیویر کیمرون صاحب کے حوالے سے بڑی ابھی احتجاج چل رہے ہیں آئسلینڈ کے پرائم منسٹر کے بارے میں چلے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے ریزائن کر دیا لیکن یہاں پاکستان کے اندر کچھ چیزیں مختلف نہیں نظر آتی ہیں ہمیں پہلے دھرنا ہوا تھا نواز شریف صاحب نے ریزائن نہیں کیا تو اب کے دھرنے کے اندر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہوں وہ کیوں کر ریزائن پیریں گے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ میں بھی تھوڑا سا حیران ہوں کہ عوامی پریشر تو بہت ہے مگر میں کچھ وہ پریشر ان کوارٹر سے نہیں دیکھتا ہوں جو عموماً پریشر ہوتا ہے مثال کے طور پر آج تک آئی ایس پی آر سے ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پی 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 ان کا تو عجیب سا پوسچر ہے ایک طرف سے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں انکوائری ہونی چاہیے اور دوسرے طرف سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں سپورٹ کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ کے نواز شریف صاحب ریزائن کریں اور تھرڈ کریقہ کہتے ہیں کہ نہیں جو بھی ہونا چاہیے کانسٹیچوشن کے اندر ہونا چاہیے ریزگنیشن تو کانسٹیچوشن کے تحت ہے تو آپ کا مطلب کیا ہے تو بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک پرانی ان کا گٹ جوڑ ہے زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے تو لگتا ایسا ہے کہ پی 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 سپورٹ کرتی رہے گی نواز شریف کو یا وہ جائیں یا نہ جائیں یا رہیں یا نہ رہیں اب صرف اور صرف پی ٹی آئی جو ہے یہ چارج لیڈ کر رہا ہے اب پی ٹی آئی جو یہ چارج لیڈ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس لیے یہ عوام بھی چاہتی ہے کہ اس پہ کوئی مسئلہ ہو یہ پیسے لوٹے گئے ہیں دیکھئے پیسے اس طریقے سے لوٹے گئے ہیں کہ یہ شروع ہوا یہ پورا ایکسرسائز نائنٹی تری سے نائنٹی سکس میں ادھر سے پیسے بھیجے گئے پانچ سات دس بلین ڈالر ادھر سے گئے تو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پیسے بھیجے کیسے گئے اور انویسٹیگیشن ہو اچھا انویسٹیگیشن کے لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھنا چاہتے ہیں تمام عوام دیفنیٹلی دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا بھی وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن ڈاکٹر شاہد مسئل صاحب جب بات آتی ہے کمیشن کے حوالے سے تو کمیشن کے لیے نام دیا جاتا ہے شویب سدل صاحب کا آگے سے جواب دیا جاتا ہے یہ تو زرداری کے دوست ہیں ہم کیسے ان کو کمیشن حوالے کر سکتے تو کمیشن اگر عمران خان صاحب کی چوئیس کا بن گیا تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھرنا کیا ختم کر دیا جائے گا یا موخر کر دیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اور اگر کمیشن چوئیس کا نہیں بنتا ان کی مرضی کا نہیں بنتا تو پھر کیا کیا جائے گیا کہ دھرنا کیا جائے گا کہ عوامی کوئی احتجاج کیے جائیں گے دیکھیں انہی کا ہمارے جو حکمران ہیں انہیں یا تو کمیشن بنانا آتا ہے یا کمیشن کھانا آتا ہے اس کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہیں آتا تو ابھی اس وقت تو حالات ہی ہیں حکومت کے کہ وہ ایک ایسا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہو یا کہیں کہیں سے نکل آئے کوئی ملازم ہو کوئی جج ہو کوئی پرانا کوئی ان کا کوئی تنخواہ دار ہو اس کو نکال کے لاکے بٹھا دیں اس کی تلاش جاری ہے لیکن وہ بھی نہیں مل رہا کیونکہ جو نام سامنے آئے گا ایک دم سے میڈیا اور عوام اور سب کو پتا ہوگا یہ کونسا آدمی ہے تو کئی جج سائیوان سے تو میری اپنی بات ہوئی جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں تھوڑے سی ایسیس چیف جسٹس ہیں جو ریٹائرڈ ہیں اور ابحیات ہیں ان سے میری بات تھی انہوں نے تو کہا ہم اس گڑھ بڑھ میں آنے کو تیار نہیں ہے اس کے بعد جناب انہوں نے پھر کوئی جج جھوننا شروع کیا جج بھی ان کو ایسا کوئی نہیں ملا یا مل تو گئے ہوں گے لیکن ان کو پتا ہے کہ عوامی پریشر اتنے ہے تو انہوں نے انکار کر دیا پھر آج چود نصار صاحب نے کہا کہ آپ ایف آئی اے کا نام بتا دیں عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب نے آگے سے شویب سیڈل صاحب کا نام بتا دیا شویب سیڈل صاحب جو ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں یہ ٹیکس متصف تو رہے ہیں لیکن یہ اس سے پہلے ڈی جی آئی بھی تھے انٹیلیجنس بیورو کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت ہیڈ کر رہے تھے جب لانگ مارچ ہو رہا تھا یہ وہ لانگ مارچ جو عدلیہ بحالی لانگ مارچ تھا جس کو نواز شریف لے کے جب اسلام آدھا رہے تھے تو شویب سیڈل صاحب جو تھے وہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے اور آپ کو بتا ہے آئی بی جو ہے وہ تین حساس آدھارے جو بڑے ملکے ایم آئی آئی ایس آئی اور آئی بی آئی بی وہ ہے جو سیویلین گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے میں آپ کو بہت جمعیداری کے ساتھ بتاؤں کہ اگر اس وقت ڈاکٹر شویب سیڈل صاحب زرداری صاحب کو اور یوسف رضا گلانی کو درست مشورہ نہ دیتے تو اس رات مارشاللہ لگ جاتا میں بڑی جمعیداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا ایمپورنٹ کوئی تھا آپ نے یہ جو مارشاللہ والی بات کر دیا کہ اگر اس ٹائم پر پروپر ہنٹ نہ دیا جاتا ہے ان کو زرداری صاحب سیویلین صاحب کو مشورہ تھا کہ ججوں کو بحال کر دیں اس کے اوپر جج بحال ہوئے تھے میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں اور اگر وہ نہ دیتے ہیں اور وہیں تکراؤ کی کیفیت ہوتی میں اس کے بارے میں بات کروں گی لیکن ابھی جا رہا ہے بریک کی طرف اور بریک کے بعد یہ بھی بات کریں گے کہ آخر انٹرہ پارٹی الیکشنز ہوں گے وہ آخر کیا جائیں گے کیا ہوگا اس کے بارے میں ایک بریک کے بعد بات کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کمیشن کے حوالے سے اور شہد سردل صاحب کا نام آیا امران خان صاحب کی طرف سے جس کے اوپر چودرین انصار صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو آصف علی زرداری کے دوست ہیں اس لیے ان کی سربراہی کے اندر تو نہیں ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ شہد سردل صاحب وہ ہیں جو کہ آزادی عدلیہ کے لیے جب تحریک چل رہی تھی تو اس ٹائم پر انہوں نے اہم مشورے دیئے تھے اس ٹائم کی قیادت کو تو کیا شہد سردل صاحب کی تجویز دینا امران خان صاحب کی طرف سے کیا وہ درست تھا جو چودرین انصار صاحب نے ریپلائی کیا ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ کومنٹ کریے گا کہ کیا وہ ریپلائی درست تھا کہ اگر زرداری صاحب کے دوست ہیں تو وہ کمیشن کے ہیڈ نہیں بن سکتے دیکھیں حکومت یہ تو دوستی والی بات تو شہد سردل صاحب نے تو بہت اس وقت ان کو فیور کیا کیونکہ اس وقت کے وزیر داخلہ تو کہہ رہے تھے کہ پانچ سو چھ سو لوگوں کا جلوس آ رہا ہے یہ لانگ مارچ میں اور میں اس کو ٹیکل کرلوں گا تو شہد سردل صاحب نے مشورہ دیا کہ نی جی آپ ججبال کریں کوئی مشاورت دیون کو پراپر اس کے بعد ججبال ہوئے میں اس وقت میں جانا نہیں چاہ رہا اور اتنی بات چاہیے شہد سردل صاحب کی نواز شیف صاحب کے ساتھ بھی ہے بات یہ ہے کہ یہ ان کو بندہ وہ چاہیے جو کرپٹ ہو جو ان کا تنخواہ دعا رہا ہو جو ان کا ملازم ہو جو خود کسی کی اس کی آف شور ہو یہ کسی ایماندار آدمی کو نہیں چاہتے کہ وہ ایماندار آدمی اکروس دو بورڈ اور یہ دونوں پارٹیوں کا مسئلہ ہے اور بلکہ دونوں سے زیادہ دو سو دھائی سو نام بھی آئیں ابھی کوئی اٹھارہ سو نام اور آنے والی ہیں جو میری تلات ہیں یہ مختلف لیگز کی صورت سوئیس بینکس ہیں باقی جوگوں پر جو ان کی آف شورز بنی ہوئی ہیں اور تو اور ابھی پی آئی کا ذکر کر رہے تھے پی آئی کی بھی آف شور ہے یہ جو باہر ہوتل ووٹر خریدے گئے ہیں آف شور کے طرح خریدے گئے تھے اور بیچنے کی کوشش بھی ان ہوتلوں کے طرح ہو رہی تھی یہ پی آئی کے سٹیل ملکے یہ بہت ایک لمبا کھیل ہے ابھی اور بھی پیپرز آئیں گے پانامہ پیپرز جو بھی آئیں ہیں اس کے علاوہ بھی آئیں گے ہزا فرحلالی صاحب جس طریقے یہ اس سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کیا جو اپنے انٹرہ پارٹی الیکشنز ہونے تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے کہ جدر الیکشنز کی بارے میں آپ بات کر رہی ہیں یہ الیکشنز جو ہو رہے ہیں ایم سوری یہ پی ٹی آئی کی سولیڈاریٹی نہیں بنائے گی یہ تو بلکہ گروپس اور ڈیویژنز ہو رہے ہیں پارٹی میں یہ جو ہو رہے ہیں کہ ایک کو گالیاں دے رہے ہیں مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ ایک آدمی شفقت محمود اب فائٹ کر رہا ہے چودری سرور کے ساتھ اب دیکھئے جب ایسی لڑائیے ہوتے ہیں دیویژنز گروپس تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے یہ پی ٹی آئی how will it benefit اور جب دیکھو جو بھی آیا الیکشن کمیشنر عمران خان صاحب اسے لڑ جاتے ہیں وجیود دین کے ساتھ لڑ گئے نورانی کے ساتھ لڑ گئے اور حامد خان کے ساتھ لڑ گئے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ جو الیکشنز جو پارٹی کو یونٹی کو بڑھانا چاہیے اور پارٹی کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے یہ تو پارٹی کو ڈیوائیڈ کریے دوسری بات let's come back to the basic theme جی بات اصل یہ ہے کہ کس لیے آپ کو کمیشن چاہیے بھائی کون کہہ رہا ہے کہ ادھر سے پیسے نہیں گئے کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے اور پیسے جانا ادھر سے 93 and 96 کے درمیان without informing the government without informing the tax authorities is a crime آپ کو کیوں چاہیے کمیشن کمیشن آپ کو اس وقت چاہیے جہاں آپ کو پتا کرنا ہے کتنا بڑا crime ہوا معنی کتنا گیا یہ گیا کیسے گیا مگر اس وقت فیکٹ تو اسٹیبلش ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ڈینائی کر رہے ہیں کہ 93 اور 96 میں یہ گھر خریدنے کے لیے یہ پراپیٹیز خریدنے کے لیے پاکستان سے پیسے گئے ہیں اسٹیبلش فیکٹ تو دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ کمیشن پہ کیوں لڑائی ہو رہی ہے کون ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے پیٹی آئی کے پاس بڑا سٹرانگ فوٹنگ ہے لیکن وہ سٹرانگ فوٹنگ کو استبال نہیں کر پا رہے عجاز چوہدری صاحب جس طریقے سے حلالی صاحب کہہ رہے ہیں اس پر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیسے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں پیسے گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹیکس دیا گیا نہیں دیا گیا اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا اتنی سٹرانگ فوٹنگ پہ آپ لوگ ہیں تو بیک فوٹ پہ کیوں جا رہے ہیں کیوں آپ کمیشن کی باتیں کر رہے ہیں نہیں بیک فوٹ پہ نہیں جا رہے ہیں حلالی صاحب نے سو فیصد درست فرمایا ہے اصل میں تو پیسے گئے ہیں لیکن کس طرح گئے ہیں کس وایا سے گئے ہیں کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق گئے ہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے ہنڈی کے ساتھ گئے ہیں کیا وہ پیسہ اگر جائز طریقے سے گیا ہے تو یہاں پر اس کا ٹیکس ادا کیا گیا تھا مطلب یہ سوال ہے دیکھیں نا پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ چالیس لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لازمان ٹیکس دے سکتے ہیں لاکھوں روپیہ سالانہ لیکن ٹیکس ریجسٹر ہے سارا ساڑھے آٹھ نو لاکھ اور ان میں سے ٹیکس دینے والے کتنے ہیں چنانچہ اصل پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ریویو نیو ہونے کے باوجود سسٹم کلیکشن کا نہیں ہے ٹیکس چوری ہوتا ہے ٹیکس اویڈ کیا جاتا ہے اور خود حسین نواز نے ٹی وی پہ آ کے ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہم ٹیکس مینجمنٹ کر رہے ہیں ٹیکس بچا رہے ہیں اب اگر وزیراعظم پوری دنیا میں یہ پیغام لے کے پھریں کہ آئیے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کریں پاکستان بہت ہی یہاں پر لیکریٹیو بزنس ہو سکتا ہے یہاں پر حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اپنی اولاد کو وہ کہیں کہ پیسہ بھی باہر رکھو کاروار بھی باہر رکھو آفشور کمپنیوں میں رکھو ٹیکس بھی نہ دینا پڑے تو میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا کوئی اور ظلم کسی قوم کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بنیادی طور پر تحریک انصاف کا یہ مسئلہ ہم نے نہیں الزام لگایا پاکستان کی جگہنسائی جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ بارہ شکلیں لوگوں کو نظر آتی ہیں جو ملکوں کے سربراہ ہیں اس میں سے ایک چین ہے نا تو چین میں تو کرپشن کی سزا موت ہے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن اجاز شادری صاحب جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سابزادے نے بولا کہ ہم لوگوں نے ٹیکس منیجمنٹ کی ہے تو اس کے اندر لیگل کیا چیزیں اگر ٹیکس منیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایتکل مسئلہ آتے ہیں اخلاقی مسئلہ آتے ہیں لیکن کوئی غیر قانونی مسئلہ تو نہیں آ رہا نا نہیں غیر قانونی ہے میں نے جو منی ٹریل کی بات کی کہ پیسہ کس طرح وہ ہنڈی کے بارے میں تو دھرنے کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہے امران خان ساتھ کیا کہتا ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں جی ہلالی صاحب ہنی کہا ابھی تک اگر آپ خود سوچے اگر نواز شریف صاحب کے پاس پروف ہوتا کہ انہوں نے یہ پیسے بھیجے ہیں اب تک سب کو نہیں پتا چلتا بالکل بتا دیتے وہ تو فوراں بتا دیتے ہمارا سمشن یہ ہے کہ وہ نہیں بتا سکتے اس لیے کہ وہ ان چینل سے نہیں گیا ہے تو اس لیے میں سوچنا ہوں کہ what is the big secret what is the mystery یہ کمیشن کرے گا کیا ایجان صاحب سچ کہہ رہے اچھا صحیح یہاں ہلالی صاحب مجھے بیٹ کی طرف جانے ہیں لیکن اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آؤں گی ہنڈی کی بہتی گنگا کے اندر تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں کیا یہ رواز شریف صاحب نے جو پیسے بھیجے ہیں یہ ٹیکس ایویزن کی ہے یہ تمام چیزیں بھی ہنڈی کے تھوئی ہے ٹریل جس کے بارے میں اجاز چودری صاحب بات کریں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد مجھے بیٹ پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پانامہ پیپرز جو سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے منی ٹریل پیسہ کدھر سے گیا کیوں گیا کم ذرائع سے گیا ٹیکس دیا گیا نہیں دیا گیا یہ تمام سوالات ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہنڈی کی بات کی جا رہی ہے کسی بھی طریقے سے ٹیکس نہیں دیا گیا ہوگا تو یہ جو جماعت پی ٹی آئے اب اس حوالے سے احتجاج کری ہے تو دھرنے میں خود ہنڈی کی بات کیا کرتی تھی اب یہ ہنڈی کے خلاف کیسے بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہنڈی والے جتنے حکماراں ہیں نا اشرافیہ ہماری جو ہنڈی کے ذریعے پیسہ مل سے باہر لے گئی ان سب کو پکڑ کے ہنڈی میں ڈال دینا چاہیے معذرت کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ابھی تھوڑی در پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اپنے نام سے دو کمپنیاں نکلائیں ہیں اس سے پہلے تو بات ہو رہی تھی نا بچوں کے نام پہ تھی اپنے نام سے بھی دو اب نکلائیں ہیں جس میں بینیفیچری خود میاں نواز شریف صاحب ہیں اب یہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ کمیشن بنائیں یا یہ کمیشن نہ بنائیں انہوں نے پہلے میرا خواست سے کہا کہ عدالتی کمیشن بنے گا پھر اس کے بعد نکتہ چینی ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں انکوائری کمیشن بنے گا پھر انکوائری کمیشن ریٹائر جیج بھی نہیں ایف آئی اے کے بنے گی پھر ایف آئی اے بھی نہیں سابق وہ ڈی جی آئی بھی بنائیں گے اس پر بھی اتراز ہو گیا یہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اس کے اندر آپ نے کہا تھا تھوڑی طرح پہلے پیپلز پارٹی کے میں لطیف خوصہ صاحب کو سن رہا تھا اب لطیف خوصہ صاحب آیان علی کے وکیل ہیں اور وہ منی لوڈنگ کے خلاف دلائل دے رہے تھے وہ کہتے ہیں چھارج نہ بولے چھنی بھی بولے اب آگے جا کے ان کے اپنے نام نکلنے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کون سی پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے ہیں فورنسک آلمی دنیا میں ڈھونڈیں گے یہ کتنے عرب یعنی عربوں کی بات ایسے کر رہے ہیں عرب خرب آپ ذرا فوربیس کی وہ لسٹ نکال کے دیکھیں دنیا کے جو امیر تنین لوگ ہیں اس میں پاکستانیوں کے نام چیک کریں جو امیر ترین سو لوگ ہیں اس میں پاکستانی آپ کو مل جائیں گے اور اس میں بزنس گروز بھی ہیں تو پھر اس بیٹی گنگا کے انتظر پر سبحاند ہو رہے ہیں دوپٹر صاحب اب کون کس کے خلاف احتجاج کرے گا کون کس کے خلاف احتجاج نہیں کرے گا لیکن میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں جب یہ حسنی مبارک کا تختہ الٹا نا وہاں پہ مصر میں تو وہاں پہ جو آکے تحریف لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا لیڈر لوگ اس کو بھی پھینک رہے تو اٹھا کے کہ جو دفعہ ہو جو تم بھی چور ہو بات یہ ہے کہ یہ اگر پولٹیکشنز نے ان لوگوں نے بات نہ سمجھی عوام کا یہ ایک ایک سب کو پھینک دیں گے اٹھا کے یہ ایک جگہ ملک میں ایسی اناکی کی فضاء نہیں آنی چاہیے جو ابھی زفر حلالی صاحب کہہ رہے تھے نا کسی کو انٹروین کرنا پڑے گا میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یعنی یا تو سو موٹو پہ آ جاتی ہے یا جینو موٹو پہ آ جاتی ہے یعنی وہ پہلے تو بات بات پہ سو موٹو لیتے تھے ذرا سی بات ہو تھے سو موٹو اور ان کو بڑا اچھا سو موٹو لیتے تھے بات دفعہ وہ لیکن بات یہ کہ اب اتنے دن تماشا ہو رہا ہے پورے ملک میں اور سپریم کورٹ اس کے اوپر نہ سپریم کورٹ نہ نیب نیب کے بات بھی اختیار ہے کہ وہ بھی خود ایکٹیویٹ ہو سکا وہ بھی سوئی مری پڑی ہے نہیں وہ نیب کے اوپر تو پہلے تنکیز کر دیتی نا روکٹر صاحب اس کے بعد پھر اس کے بعد نیب نے کچھ کیا یعنی زفر حلالی صاحب کی طرف بھی چلتی زفر حلال صاحب ان نیب کو وہ ڈیڑھ سو میگا کرپشن کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نیکہ وہ اس کی بھی آخری ڈیڑھ گزرگی اکتیس تاریخوں نے ریپورٹ جمع کروانی تھی وہ خود توہین اطالت میں اندر نہ ہو جائیں یہ شجاہت عظیم کو کر بڑی مجبوری کی حالت میں شجاہت عظیم کا ڈاکٹر صاحب اسی سے سوال پیدا ہوتے کہ وہ ڈیڑھ سو میگا کرپشن کیسز نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد کیا یہ کمیشن بنانوی ایک ٹول دینے کا طریقہ ہے زفر علالی صاحب کیا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بلکل یہی یہ بلکل یہی چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور بڑا واقعہ خدا نہ خاصتہ ہو کوئی ادھر ادھر کوئی اور خبر آ جائے کہ اس کے نتیجے میں وکی لگز دب جائے یہ پنامہ لگز دب جائیں اور کچھ اور ہو جائے لوگ ادھر لگ جائیں ٹرک کی بطی کے پیچھے پھر وہ کراچی آپریشن شروع ہو جائے کچھ اور ان کا دماغ یہاں لگا یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کچھ بھی کچھ اور بھی کوئی اور بھی خبر آ کچھ اور ہو لیکن یہ پنامہ لگز نکلتی جائیں گی یہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد اور آتی جائیں گی پھر یہ فنسیں گے پھر اس میں فنسیں گے پھر فنسیں گے ایک پارٹی فنسیں گی دوسری پھنسیں گی دے گی تیزی بندے گی تھوڑے دنوں میں آپ کو مسلملی کی پیپلز بارڈی کو کوستیں نظر آئیں گے پھر وہ اس کو کوستیں یہ اس طرح کسی نہ کسی کو انٹروین کرنا پڑے گا جمہوری رستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ انٹروین کر جائے اور نہیں کرے گی تو پھر اس کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی میں موجودہ اسکری قیادت کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جنرل آئندہ خان انٹروین کرتا ہے اگر آپ تو جمہوریت کے اندر جمہوریت کیا ہوتی ہے مضبوط اپوزیشن اگر مضبوط اپوزیشن اپنا رول پلے نہیں کر پا رہی تو مجھے بتائیں پھر کون رول پلے کرے گا اپوزیشن تو پارلیمنٹ سے باہر نکل کے اپنا رول ادا کر رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب میں زفر حلالی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی ہلالی صاحب جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ انٹروین نہیں کری وہاں تو ریٹائر ججز کمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تو سٹنگ ججز کہاں سے بننا چاہیں گے کون انٹروین کرے گا پھر کون اس مسئلے کو حل کرے گا اپوزیشن کی بات کی جاری ہے اپوزیشن کا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا وہ بھی اسی دنگا کے اندر ہاتھ دھو رہے ہیں who's gonna be the person جس کا moral اور ethical value اس طرح کی ہو کے وہ انٹروین کر پائے دیکھیں سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے announce کیا کہ پی ٹی آئی نے کہ ہم دھرنا کریں گے اب انہوں نے مزاکس میں کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جاتی عمرہ میں کریں گے جاتی عمرہ میں کیا کرنا ہے آپ نے جا کے دھرنا دینے دھرنا اگر آپ کو دینا ہے تو you have to bring life to a standstill lahore has to be brought to a standstill یہ مزاک کی بات نہیں ہے اگر آپ دھرنا کریں گے you are destabilizing the country or you are injuring the economy آپ economy کو damage کر رہے ہیں تو are you serious اگر آپ serious ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ چوروں کو پکڑیں اور ان کی government کو نکالیں تو please be serious اچھا number one دوسری بات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ نے کہا judiciary judiciary دیکھئے سمجھئے اس ملک میں تیس سال میں ایک government اور ایک family اس پنجاب کے bureaucracy پنجاب کی police پنجاب کی judiciary ان کے tentacles اتنے پھیل گئے ہیں کہ اگر آپ کو واقع ایک ٹھیک گورنمنٹ لانا ہے تو آپ کو اس کو ڈی نواز کرنا چاہیے ان کو نکالنا چاہیے ان کا جو hold ہے اور یہ ایک موقع ہے یہ ایک موقع ہے جس میں عوام آپ کے ساتھ ہوگی اگر یہ موقع سلپ ہو جائے دس بیس سال تک میں شرط لگاتا ہوں آپ ان کو نکال نہیں سکیں گے from the election پہ election جیت جائیں گے ہر آدمی police یہ ان کا آدمی ہے this is their hold جیسے پی 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 نے سندھ میں کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے every returning officer is there appointed man اجاز چودری صاحب یہ دھرنا جو ہے یہ بھی کئی politicize تو نہیں اور اجاز چودری صاحب یہ ایک political gimmick تو نہیں ہے آپ لوگوں face saving کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا لیکن at the same time یہ رائیونٹ کے اندر جو حلالی صاحب کہہ رہے ہیں رائیونٹ کے اندر جا کے آپ نے دھرنے کا کیا کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا وہاں تو کوئی انہیں انہیں انانونس کر دی کوئی date اس دھرنے کی پہلے رہی ہے پارٹی کے سینئرز کی اس کے بعد میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی ہم پوری بات کریں گے وہ چودری صاحب گرین سنگل نے دیا چودری سرور صاحب کو اور علیم صاحب کو دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے لیکن اگر ظاہر ہے کام تو انہی لوگوں نے کرنا ہے اگر کوئی ایسی بات کہیں چیئرمن سے کہی گئی ہے تو ہوا ہوگا میرے سامنے یہ نہیں ہے اور پارٹی کے فیصلہ بھی آنا ہے لیکن ایک بات تو میں بالکل واضح طور پر جانتا ہوں اور حلالی صاحب کی بات سے ہی بات آگے بڑھاتا ہوں اصل میں میرا خیال ہے کہ میں کوئی مایوس تو نہیں ہوں پاکستان کے اندر اداروں سے لیکن بہت زیادہ پر امید بھی نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ غریب عوام بھی اس کا حل نکالیں گے جو اس لوٹ مار سے براہراست متاثر ہیں اس لوٹ مار سے نہ سپریم کورٹ متاثر ہے نہ پارلیمنٹ متاثر ہے نہ آپ کی انتظامیہ متاثر ہے نہ آپ کی فوج متاثر ہے اس ساری صورتحال سے متاثر ہے غریب اس ملکہ کسان کاشتکار متاثر ہے مزدور متاثر ہے جس کے لیے رات کی روٹی گھر لے جانا ایک عذاب بنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہی اٹھیں گے اگر کوئی قیادت والا ہوگا تو ممکن ہے اس کے پیچھے لگ جائیں ورنہ وہ اپنی قیادت خود ڈھونڈ لیں گے دیکھیں یہ جو بھوک ہوتی ہے نا یہ اپنا راستہ خود تلاش کر لیتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلالی صاحب میں آپ سے ارز کرتا ہوں پرانے وقتوں میں بادشاہ ہوتے تھے نا تو آج سو اکیسویں صدی کے سولویں سال کے اندر بھی پاکستان میں ہم بادشاہت دیکھ رہے ہیں اور بادشاہوں کے محلات جاتی عمرہ کی اندر ہیں اگر ریایہ ان کے سامنے جا کے روے پیٹے گی تو کوئی ایسی انہونی نہیں ہوگی رائے ونڈ جانا وہ بادشاہ سلامت وہیں پہ رہتے ہیں ان کا اڑن کھٹولا وہیں پہ اترتا ہے اور وہیں سے چڑ جاتا ہے وہ لاہور کی سڑکوں کی اوپر کبھی کبھی سالوں بعد دستیاب ہوتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حدف اگر وہ ہوگا تو بلکل درست ہوگا لیکن اگر کوئی قابل اعتماد کمیشن یا تحقیقاتی کوئی فورم بن گیا تو ظاہر ہے ساری نظریں اس کے اوپر ہوں گی اور اس کے بعد اگلا فیصلہ ہوگا ابھی فیصلے کی بات کریں گے لیکن ابھی نظریں ایک کے اوپر ہیں وہ خطاب جو کرنا ہے امران خان صاحب نے اس کے بارے ہمیں بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کمیشن اور تمام ان پینامہ پیپرز کے حوالے سے تو امران خان صاحب کا بھی خواہش تھی کہ جو سرکاری ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر جا کر خطاب کریں جس طریقے سے وزیراعظم اور صدر صاحب کرتے ہیں تو علالی صاحب یہ ایک ڈیمانڈ سامنے آ رہی تھی اس ڈیمانڈ کی کیا سنس بنتی تھی اور جب پی ٹی وی نے ڈیفنیٹلی بنا کر دیا اس کے بعد پھر نہیں دکھایا جائے گا جب یہ اجازت نہیں ملی تو اب نجی ٹی وی چینل کی بات کی جاری ہے قوم سے خطاب کرنے کی پہلے تو ذرا بتائیں یہ سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر خطاب کرنے کا کیا یہ جواز تھا آپ جو کہہ رہی ہے سرکاری سرکاری کیسے ہوا یہ پبلک برادکاسٹنگ ہے یہ بلانگز تو ایوری باڈی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہی ہے کافی لوگوں کو سیکنڈ لارجس پارٹی اور تھرڈ لارجس پارٹی ان پاکستان کیوں نہیں ان کا حق ہے پارٹی پولیٹیکل برادکاسٹ کرنے کے لیے سیولائز سٹیٹس میں پارٹی پولیٹیکل برادکاسٹ رولنگ پارٹی کی بھی ہوتی ہے اور دوسرے پارٹی اس کو بھی کرنے آتے ہیں ہاں ٹھیک ہے الیکشن کے وقت زیادہ ان کو یہ فسیلیٹی ملتا ہے مگر یہ کہنے کہ ایک پروپاگینڈر آرگن بن گیا ہے پی 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 گورنمنٹ کا اور سب جھوٹ اور جو بھی چاہتے ہیں آپ اسے آپ کلوا دیں یہ چینج ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا قدم ہے اور اگر یہ پہلا قدم ہے ہم فلی سپورٹ افیٹ ہونا چاہیے سیئے دوکس صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر کیا یہ قومی ادارہ جو ہے اس کو تمام لوگوں کو تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈران کو استعمال کرنا چاہیے یعنی اور بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ جی خرشید شاہ صاحب کا پھر تو پہلا رائٹ بنتے ہیں عبران خان صاحب سے بھی پہلا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک قومی ادارہ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ پی آئی اے پی آئی بھی قومی ادارہ ہے تو پی آئی اے کے اوپر سے حکومت سفر کرے گی اور کوئی سفر نہیں کرے گا ہر مہینے پاکستان کا ہر شہری اپنے بجلی کے بل کے ساتھ جو پیسے دیتا ہے اس پہ پی ٹی وی چلتا ہے پی ٹی وی اتنے خسارے میں ہے اور وزارت اطلاعات کے انڈر ہیں میں تو آپ کو ایک اور ڈیمانڈ کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وزارت اطلاعات پاکستان میں کیوں ہے یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فوج کا نمائندہ ہے آئیس پی آر وزارت خارجہ کا ترجمان ہے وزیر آزم ہاؤس کا ترجمان ہے صدر کا ترجمان ہے وابدہ کا ترجمان ہے ہر جگہ کا اگر ترجمان ہے تو پھر وزارت اطلاعات کی کیا ضرورت ہے کیا یہ کام ہے صرف کہ اشتہار دیں یا پی ٹی وی کو خسارے پہ خسارے پہ خسارے پہ ڈالتے چلے جائیں یا اپنے مقاصد کلپ پروفیکنڈے کی لیوز کریں ایک بات میں آپ سے آؤ اور کونگانی کا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور بہت بڑی خبر تھی آج وہ خبر یہ تھی کہ یہ کلبشن یادیو کے جو پکڑا ہوئے را کا سرونگ ایجنٹ اس کے اوپر وہاں کے ایک تو مذاقرات ختم ہوئے پاک انڈیا اس کے بعد وہاں کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جید دوگل اس نے ٹیلی فون کیا پاک سان آج مجھے بتائیں کسی یہ جتنے وزراء بیٹھے ہیں جو اپنے بڑوں کی کرپشن چھپانے کے لیے بک بک کرنے ہر وقت نمودار ہو جاتے ہیں ان میں سے کسی کو توفیق ہے کہ یہ آکے عوام کو بتائے کہ کیا معاملات آپ کے انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں کیا آپ نے بات کی تھی کیوں مذاقرات ختم ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے بات کی ہے ایون سیکٹری خارجانے بات کی ہے اپنے پیسوں کے علاوہ ان کو کوئی سوجی نہیں رہی پیسے لے کے بھاگو دوڑو یہاں سے ہنڈی کرو جو کرو کرو کرپشن کرو شجاہت عظیم صفحہ ہو گیا افلاں ہو گیا یہ اس کے علاوہ پرائیٹی نہیں ہے ملک کو گون کرنا پرائیٹی نہیں ہے پرائیٹی ہے کہ پیسے بنا کے بھاگو ٹائم گزارو اور ایک باری نکال گیا ایک آدمی ہم بھی اتنی نکال لیں پھر اس کو دے دیں گے دوبارہ اس سے زیادہ پرائیٹی نہیں ہے ان کی کوئی بھی اجاز صادری صاحب کل جو خطاب ہونا ہے اس کے اندر امران خان صاحب کے جو ایمپورٹن چیزیں ہیں کس بارے میں کیا نقاط ہوں گے کیا وہ یہ اناؤنس کریں گے کہ دھرنا کب ہونا ہے ہونا ہے یا نہیں ہونا کمیشن کی کیا ڈیمانز ہے یہ تمام نقاط ہوں گے اس کے اندر میرا خیال ہے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں دونوں احباب نے بہت ہی وضاحت سے کہہ دیا کہ پی ٹی وی کی حیثیت کیا ہے لیکن اصل میں یہ اس روز جس دن پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس تھا قومی اسمبلی کا تو اس میں حکومتی ساری جو تقاریر تھی وہ پی ٹی وی پہ دکھائی گئی اور آپوزیشن کی کسی کی بات نہیں سنائے گی اصل میں تو یہ اس کے خلاف احتجاج کے طور پہ ایک درخواست لکھی تھی کہ بھی یہ آپ کی کوئی ملکیت نہیں ہے یہ پاکستانیوں کے غریب لوگوں کے پیسے سے ٹی وی چلتا ہے تو دوسروں کو بھی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے دوسری بات بڑی اہم بات کی ہے ڈاک صاحب نے اور وہ بیچ میں رہ گئی ہے اگر نواز شریف کے نام پہ بھی دو کمپنیاں آف شور نکل آئی ہیں تو میں کیا پاکستانی قوم سے نکل آئی ہیں تو کیا پاکستانی قوم ان سے بجا طور پہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ جناب وزیراعظم پہلے استیفات دیں اور اپنی پوزیشن کلیئر کریں اور تیسری بات یہ کہ میں تو کرپشن جس کے اوپر ثابت ہو جائے ہم چین کے بڑے اچھے دوست ہیں چین کی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا معیشت بیلٹ کی جائے تو چین سے ایک اور بات بھی سیکھ لیں وہاں کرپشن کرنے والی کی سزا موت ہے ایک شورٹ کومنٹ دے دیجئے گا کہ کل کے خطاب کے بعد عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد کیا ہونے جا رہے ہیں خطاب نہیں ہونا چاہیے اعلان ہونا چاہیے کل اعلان کریں اور دیکھیں لوگ اس وقت لوگوں کا ایک خاص مزاج ہے قوم کا لوگ اس وقت خطاب نہیں چاہ رہے ہیں لوگ اعلان چاہ رہے ہیں عمران خان اعلان کریں سوچ بچار ہوگی مشورہ ہوگا سوچیں گے کمیٹی بنے گی فلان بنے گی نو نو آپ اسٹریٹ اوے اعلان کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے خطاب کا وقت نہیں ہے نہ بیانات کا وقت ہے نہ خطاب کا وقت ہے نہ اجلاسوں کرنا نہ مشاورہ نہیں سیدھا اعلان کریں اور اس کے بعد جو بھی آپ نے اعلان کرنا ہے اسٹریٹ اوے اعلان کریں خطاب کا میں نہیں سمجھتا اچھا قوٹلی حلالی صاحب سے بھی میں پوچھ لیکھیں ہلالی صاحب کل کے چھے بجے کے خطاب کے بعد کیا ہونے والا ہے بس اس کو اٹھ کے کہنا چاہیے امران خان کو کہ پرائم منسٹر صاحب you step down جب تک آپ اس عودے پہ ہیں آپ کے خلاف ٹھیک انکوائری نہیں ہو سکتی ہے آپ ہٹ جائیں اور اگر آپ نہیں ہٹیں گے the consequences will be on you نتیجہ جو ہے آپ ذمہ دار ہوں گے consequences سے اس لیے کہ میں جو لیڈ کروں گا موومنٹ کو ہم واپس نہیں آئیں گے جب تک آپ جائیں گے سعیزہ فریلالی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ڈاکٹر شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اجاز شہدری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ناظرین ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی لیکن سوالات جو اٹھ رہے ہیں یہ پینڈورا باکس جو پنامہ لیکس نے کھول دی ہے اب اس کو بند تو نہیں کیا جا سکتا اس کے جواب دے کر اس کو حل کیا جا سکتا ہے لیکن جب تک جوابات سامنے نہیں آتے مزید سوالات جنم لیتے رہیں گے اور تب تک ڈیفنیٹلی شاید صورتحال اور کشیدہ ہوتی چلی جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ